میں کھلونوں کا کاروبار کرتا ہوں کیا یہ جائز ہے جائز ہے لیکن تصویر والے جو کھلونے ہیں نا جیسے جو گڑیا ہے اس کی واضح تصویر ہوتی ہے بھالو ہے واضح تصویر ہوتی ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کھلونوں کا کاروبار جائز نہیں ہے باقی علماء کے نزدیک بچی کے لیے گڑیا بیچنا جائز ہے بچی کے لیے گڑیا یعنی وہ تصویر اس سے مستثنہ ہے دونوں کے دلائل ہیں اپنے اپنے پنجابی میں اپنے کو اپنہ کہتے ہیں نا اپنی ہے سیکل کو کہتے ہیں نا اپنی ہے ایسے ہی کہتے ہیں بتا دو ہے لیکن خام خام میں لوگ مزاک اڑھاتے ہیں پھر اپنا تو وہ حدیثیں کیا ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گڑیا سے کھیلہ کرتی تھی تو اس سے اسے دلال کیا کہ نبی نے ان کو منع نہیں کیا امام حنیفہ کی رائی ہے کہ تصویر کے بارے میں جو احادیث ہیں اتنی شدید ہیں اس میں کسی قسم کی تصویر کو مستثنہ نہیں کیا گیا جب ایک چیز کا تصویر ہونا ثابت ہو گیا تو جب تک اس کے جواز کی مضبوط دلیل نہیں ہوگی ان کا ایک اصول ہے کہ وہ اس پہ جواز پہ فتوہ نہیں دیتے سب سے سختری نظام کس کو ہوگا تصویر بنانے والوں کو تو اس کا سب سے پہلا مزداد حاصل سے جو تصویر ڈیزائن کرتے ہیں ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا اس کی تصویر میں داخل ہی نہیں ہے اس لئے کہ اس میں کچھ ڈیزائن نہیں ہے جو وہ اصل بندہ ہے وہ اسی کو کیمرے پہ دکھائے جا رہا ہے خود سے کوئی تخلیق کا عمل نہیں ہو رہا بھئی تبھی آپ کہتے ہیں نا ٹی وی میں آج مونانہ تاری جمیل صاحب آئے آج جنرل مشرف نے ٹی وی میں خطاب کیا تو ڈیجیٹل فارم میں جب کسی کو دکھائے جاتا ہے تو وہی بندہ دکھائے جاتا ہے تخلیق کا عمل یہ اس تصویر پر ہوتا ہے جو کس سے بنائی جائے ہاتھ سے بنائی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ جب تمہیں بنائی ہے تو اس میں جان بھی ڈالو تو اور جو کیمرے سے تصویر کھیچ کے پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے اس میں دو رائے ہیں علماء کی ہماری رائے میں وہ بھی ناجائز ہے جب تک شدید ضرورت نہ ہو ضرورت کے مواقع مستثنہ ہیں تو امام صاحب کی رائی ہے امام حنیفہ کی کہ نبی حضرت آئیشہ کے پاس جو گڑیا تھی وہ عرب کے دور کی گڑیا اس کی تصویر کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ وہ چہرہ اس کا واضح تھا یا نہیں تھا اس زمانے میں یہ تھوڑی جو آج کل مارکیٹوں میں پورا پتلا بکرا ہوتا ہے اس ٹائپ کی تھوڑی چیزیں ہوتی تھی تو چونکہ جب اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے تو محض اس حدیث کی بیس پہ جائز ہونے کا فتوہ نہیں دیا جا سکتا لیکن دوسری طرف دوسرے علماء بھی ہیں وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے لیکن اس لیے گنجائش دی گئی کہ بچیاں ہیں وہ ابھی سے گڑیوں سے کھیل دیں گے تو ان میں وہ اپنی فطرت پر قائم رہیں گی فطرت پر قائم ایسے رہیں گی کہ ان کو پتا ہوگا کہ بچی کا شوق گڑیا پال اس سے پتا چلتا ہے عورت کی نیچر ہے بچے پالنا آپ اس کی نیچر تبدیل نہیں کرتے بچوں کو گڑیا پالنے کا شوق نہیں ہوتا لڑکیوں کو ہوتا ہے تو خدا نے جو اس کی نیچر میں جوشیز انسٹال کر دی وہ آپ اس کو موڈرن بنا کے اس عمل سے روکو کہ اتنے بچے ٹھیک نہیں ہیں عورت کو گود میں بچہ چاہیے پہلا والا بڑا ہو گیا دوسرا گود میں آنا چاہیے یہ اس کی نیچر ہے یہ فیملی پلیننگ والوں نے اللو بنا بنا کے اللو بنایا پورے عورتوں کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ ایکچولی یوں ہوتا ہے ایکچولی صحیح ہے بچہ ہونے سے عورت کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اس کی نفسیاتی طور پر بھی خوش رہتی ہے وہ بچے کی جو ایک مسکرہت ہے نا ماں کے کلو کلو خون بڑھا دیتی ہے ایسا سیپ کھانے سے وہ خون نہیں پیدا ہوتا کلیجی کھانے سے وہ خون نہیں بڑھتا بچہ جب کھل کھلا کے ہستا ہے نا تو ماں کا دل باغ گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے انگلیش میں گارڈن باغ باغ تو پرانا ہو گیا دل کیا ہو جاتا ہے گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے تو اس لیے عورت کی گود میں بچہ اچھا بھی لگتا ہے ہونا بھی چاہیے اس سے وہ گھریلو بھی رہتی ہے اور خوش بھی رہتی ہے سو دفعہ وہ کہے مجھے نہیں چاہیے لیکن اس کو چاہیے وہ جھوڑ بول رہی ہے وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے اس کو میڈیا نے ذہن خراب کر دیا اس کا ورنہ جب پیدا ہوتا ہے تو کتنا خوش ہوتی ہیں ایسے چینے سے لگا کر رکھتی ہیں میرا لال میرا منہ میرا پپو میرا ٹٹو بتا نہیں کیا کیا کبھی بھی تمیز سے اس کا نام یہ کبھی کہا میرا ستار عورت کا دل ہی نہیں چاہتا بچے کا تمیز سے نام لے کیونکہ اس کو محبت اتنی ہوتی ہے وہ محبت میں نام کو ستار کو ستو کرے گی وہ غفار کو غفو کرے گی وہ وہ محبت ہے عشق ہے اس کو جس چیز سے اتنا عشق ہو آپ اس سے وہی چیز چھین رہے ہو کہ یہ نہ ہو یہ سب نیچر کے خلاف باتیں ہیں جو سارڈی اقل اچ نہیں آتی اس لئے فیملی پلیننگ والوں کے دلائل ہم کو نہ دیا کرو ڈاکٹر بھی آ کے مجھے کہتا ہوں میں کہاں داکٹر صاحب یہ اپنی تحقیق اپنے پاس رکھیں میں ڈاکٹروں کی تحقیقات کو مانتا ہوں لیکن وہ تحقیق جو نیچر کے خلاف ہو اٹھا کے دیوار پر پھٹ دو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو ویسے بھی ڈاکٹروں کی بھی یہی تحقیق ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ عورت کے لئے بچے سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اور یہ نہیں کہ دو بچے گود میں بچہ ہونا چاہیے خوش رہے گی وہ میری دلی خواہش ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے آمین لیکن تھوڑا سا وہاں جا کے اتنوں ادھر ہی پٹ پٹا جائیں ہماری بھی تمنا ہے لیکن تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ دین کا کام کر کے اللہ ہمیں کیا دے شہادت جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا وہیں پڑھ جاتے ہیں اچھا وائی مفتی صاحب میرے بڑے بھائی ایک اور بات کر رہا تھا یار وہ سوال میں پورا نہیں کمپلیٹ ہوا بھی جنہوں نے سوال پوچھا تھا ہاں تو گڑیا کی بات چل رہی تھی تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ بچیوں کو بھی کچھ گڑیا اگر دینی بھی ہے میں جب بچی کے لیے کوئی گڑیا خریدتا ہوں تو آنکھیں اس کی نکال دیتا ہوں تصویر کیا ہو جاتی ہے مسک ہو جاتی ہے آنکھ نکال دیں اور ناکھ پر بچوں کو تھوڑی اتنا بس وہ وہ بوتل کو گڑیا بنا لیتی ہیں پانی کی بوتلیں لے کے بچیاں گھومری ہوتی ہیں ان کو جھولا دے رہی ہوتی ہیں بچیاں تو بڑا گھر کی رونک ہوتی ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز دلا دیں کل میں لے کر گیا بچوں کو کھلونے دلانے تو بچی پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ گڑیا گڑیا میں نے کہا بیٹا تصویر تو حرام ہے کہہ رہی میں آنکھوں پر پٹی باندھوں گی اس گڑیا کے بچے بھی ہمارے نیم مفتی بن چکے ہیں وہ کہنے لگے میں اس کے آنکھوں پر کیا باندھوں گی پٹی باندھ کروں کیسی گھر کی رونک ہوتی ہیں بچیاں گڑیاں کھلونوں سے کھلتے ہیں جن کے گھر میں بچے نہیں ہیں بھائی ان کے گھر بیران ہے میرا بہت جانا ہوتا ہے بڑے بڑے گھروں میں ہزار ہزار گس کے بنگلوں میں بندے ہی نہیں ہیں چھوڑا یار اس سے وہ غریب کا دو کمروں کا گھر اچھا ہے جو بچوں سے بھرا ہوا ہو آپ اگر غریب پر طرز کھاتے ہونا اتنے بچے ہائے کیسے پالتا ہے تو غریب کہے گا میری تو نعمت مجھے تو سکون ہی نہیں کو دیکھ کے ملتا ہے اور تم ہزار ہزار کے بنگلوں میں بھی تمہیں سکون اس لیے نہیں ہے کہ تمہارے ہاں بچے نہیں ہیں اب اتنے بڑے بڑے بنگلے رکھیں میں تو ہول سیل کے ساتھ سے بچے ہونے چاہیے دراز کھولو بچہ نکلے پھر خوشی ہوگی دیواروں ایٹوں سے خوشیاں نہیں ملتی یہ کھاتی ہیں دیواریں جتنا بڑا گھر ہوگا افراد نہیں ہوں گے وہ گھر کھائے گا آپ کو گھر کھائے گا دیواریں کھائیں گی اور ابھی جوانی میں کم کھا رہی ہیں بڑے ہو جاؤ گے نا تو میری باتیں یاد آئیں گی بولیں گے مولوی صحیح بولتا تھا بڑاپے میں پیسے نہیں کاماتے بڑاپے میں اولاد اولاد کی محبت چاہیے جن کی خوشیاں آپ دیکھو جن کے جو عید بقرہ عید پہ آپ سے آگے ملیں جو آپ کے پاس بیٹھا کریں پوچھا کریں آپ کو فون کر کر کے اور سامنے آگے بیٹھا کریں تنہائیے تنہائیوں میں دھکیل رہے اپنے آپ کو ان لیبرلزوں کا بڑاپا دیکھو کتنا خطرناک بڑاپا ان کا کوئی نہ بہویں ہیں نہ پوتیں ہیں نہ نواز ہیں ایک آدھ ہوتا ہے وہ ایک امریکہ میں ایک برطانیہ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی چاہیے اس کو زیادہ اس کو لالچ ہوتی ہے بچوں میں تو پوتے نوازے اس کے تو ہول سیل کے حساب سے ہوں گے میں نے اکثر نیو کراچی کا ہمارے نیو کراچی والے موسا بھائی بیٹھے میں ہیں آپ بتاؤ موسا بھائی وہ جو بڑے میاں میں جب نیو کراچی میں امامت کرتا تھا باہر نکل کے بیٹھتا تھا ایک بڑے میاں تھے اسی سال ان کی عمر میں جب بھی نکلتا نا مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے ادھر آپ بیٹھے ادھر آپ فری تھے ہم سے میں بیٹھے جاتا بلتے ہیں امام صاحب کے لئے دودھ پتی لے کر آئے کوئی بچہ جا رہا ہوتا نا اس کو بولتے ہیں یہ گوہ ہے موسا بھائی امام صاحب کے لئے کیا لے کر آئے دودھ پتی لے کر آئے ہم بیٹھے ہیں ہم بھی گھنے بن کے بیٹھے جاتے تھے ہم فری پھوڑ میں آ رہی ہے دودھ پتی پی بھائی پھر گزرا ادھر ہے اب اے جا امام صاحب کے لئے بودھ لے کر آئے اب اے جا ہر وقت آرڈر جیسے ریموٹ کنٹرول سے نہیں میں نے کہا یہ محلے کے لڑکے لونڈے لپاڑے یہ آپ کے اتنے فرما بردار یہ میرے دشمن نہ ہو جائیں کہ یار امام صاحب ادھر آ کے بیٹھتے ہیں اور ان کا ریموٹ کنٹرول سسٹم شروع ادھر آپ ہے یہ لے کر آئے جا گھر سے یہ لے کر آئے میں نے کہا محلے کے لوگ اتنے کہہ رہے ہیں محلے کے نہیں میرے پوتے نوازے وہ اولادیں ہیں سارے سمجھ میں نہیں آری بات حالانکہ ان کی صرف ایک تھی کہہ رہے ہیں میں نے بچوں کی شادیاں جلدی کی ہیں تو آج میرے ہول سیل کے حساب سے ساٹھ کے قریب تھے ان کے پوتے نوازے ملا کے ٹوٹل پھر انہوں نے کہنے لگے امام صاحب مروں گا جو جنازہ بڑی دھوم سے اٹھے گا بڑے فخر سے کہنے لگے جنازہ اور میرے پیچھے رونے والے بہت ہیں آپ کہہ سکتے ہیں مری گئے تو پیچھے رونے والے بہت ہوں یا زیادہ ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو بھائی جب پیچھے رونے والے ہوتے ہیں تو زندگی میں بھی تو محبت کرنے والے تھے تب ہی تو رو رہے ہیں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں سارے میرے ایک نمبر ہی نہیں آتا خدمت کا آج جس کا نمبر آیا تو ایک مہینے بعد دوبارہ دودھ پتی اس کے حصے میں آئے گی دادہ پہ خرچ کرنے میں کیا جا رہے ہیں نانا دادہ پہ اور ایک ایک بچہ ہوتا ہے وہ بچہ کہتا ہے میں اببہ کو پالوں بی بی کو پالوں ماں کو پالوں سارا تو یہ میرا کھا رہے ہیں پھر گورنمنٹ پالتی ہے بھار ملکوں میں ایسا ہوتا ہے پھر کون پالتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں وہاں کی حکومتیں بہت نائس ہیں بوڑوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں بھائی جان وہ تم سے ٹیکس کارٹ کے تمہارے اببہ پہ خرچ کر رہے ہیں وہ اسلام کہتا ہے برائی راس اببہ کو کھلاو اببہ بھی خوش ہوں گے اببہ کو تم سے محبت ہوگی میرا بیٹا پال رہا ہے جب ان لوگوں کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا دو دو بچوں کی وجہ سے تو اب کوئی پال تو رہا نہیں ہے تو گورنمنٹ آپ سے تیس تیس چالیس فیصد تنخواہوں سے ٹیکس کارٹ کے آپ کی اببہ کو کھلائے گی اببہ کہیں گے مجھے گورنمنٹ کھلاتی ہے میری حکومت بہت اچھی اببہ کے بچوں سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے نہیں آرہی ہمارے اسلام میں بوڑوں کو پالنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بوڑوں کو پالنا ان کمبخت بچوں کا کام ہے جس کو اس بوڑوں نے بوڑے نے پالا ہے اب جب وہاں بوڑوں کو پتا چل گیا کہ ہمیں گورنمنٹ پالے گی بچے نہیں پالیں گے تو وہ بچپن سے بچے نہیں پالتے پھر کہیں کمبخت ہمارے تو کسی کام کا نہ وہ پیدا کرتا ہے بچہ پیدا کرے گا تو ماننے سے انکار کرے گا میرا نہیں ہے گل فرینڈ کے بچہ ہوگا چھوڑ شاڑ کے چلا جائے گا یہ دھرندوں کی زندگی ہے یا نہیں ہے تم ہیوان جانور بننا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو ایسے دھرندے ہیوان گدے بن جاؤ گدے کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ کون سا ہے کیا ہو گیا بکرے کو پتا ہوتا ہے میرا بچہ وہ کہتا ہے میں نے کام کرنا تھا نکل گیا پتلی گلی سے بکری کے بچہ ہو رہے خود ہی پالے گی تو گدے گھوڑوں والی زندگی چاہتے ہو تو یورپ کے کلچر کو اختیار کرو اور یورپ کو بھی چھوڑ دو فیملی پلیننگ کو فالو کرو یورپ میں تو بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں فیملی پلیننگ والوں کے پاس کوئی چیز اچھی نہیں ہے یورپ میں کم از کم قانون کو فالو کر لیتے ہیں لیکن فیملی پلیننگ جو جس نے ٹارگٹ کیا ہے نا خاندانی منصوبندی وہ تمہارے خاندان کو ٹارگٹ کیا ہے تاکہ اس قوم میں گدے گھوڑے پیدا ہوں انسان پیدا نہیں ہوں انسانوں کے بہن بھائی ہوا کرتے ہیں خالہ پھوپی چچیاں مامی یہ سارے رشتے ہوا کرتے ہیں بیٹے بیٹیاں بہویں پوتے نواسیاں ہوا کرتی ہیں یہ خاندانوں میں ہوا کرتی ہیں باپ بچوں کو بچپن میں پالتا ہے کئی کئی بچے پالتا ہے خون پسینہ بہا کے ریڈیاں لگا کے ٹیمارٹر بیچ کے ان کا خون پسینہ بہا کے ان کو پڑھاتا ہے پالتا ہے ان کو کاروبار دیتا ہے پھر یہ سارے ملکے کس کو پالتے ہیں باپ اور ماں کو پالتے ہیں بڑھاپے میں یہ انسانوں کی روایات ہیں فیملی پلیننگ والے ہمیں انسان نہیں کیا بنانا چاہتے ہیں گدہ بنانا چاہتے ہیں گھوڑے گدے بنانا چاہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو باپ مکر جائے کہ میرا نہیں ہے بہت مشکل ہے سمجھانا نہیں آئے گی سمجھنے میں پھر بھی تم وہی دو 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 بچوں بھی چلو بڑھ بڑھ جی ہاں گروت ریشو والا وہ پھر بعد میں دورائیں گے پھر زیادہ ہو جائے گی نا اتنی ترغیب ان کو دی ابھی نہ فوراں گھر چلے یہاں یہ لوگ میں اتنی ترغیب دیتا ہوں کہ بیان تو کم از کم تسلیس ہے سن لے بیٹھ ایسا نہ آپ بولے ہمیں کام ہے ہم ذرا کام سے جا رہے ہیں مختصف تو گدے گھوڑے والا سسٹم چاہتے ہو یا انسانوں والا انسانوں والا سسٹم تو میرے بھائی یہی اولاد ہو نسل بڑے آپ کی گھر میں بچے ہوں دل لگے گا آپ کی عید بقرائید کا مزہ تو اسی گھر میں آتا ہے جس گھر میں بچے ہوں ہول سیل کے ساتھ بچے آپس میں ایک دوسرے کو پالتے ہیں آپ کبھی ایک بچے کو موٹر سیکل پہ یا گاڑی میں بٹھا کے لے جاؤ چپ چپ بیٹھا وہ جائے گا اسی کے قریب العمر دوسرے کو بھی لے جاؤ ایک منٹ کے لئے چپ نہیں رہے گا وہ لگے رہیں گے آپس میں تو ماباب کہتے ہیں ہم ایک بچہ ہے نا تو ابھی مناسب وقفہ ہو تاکہ ایک کو اچھی طرح پال لیں پھر دوسرا پلے گا یہ فلسفہ ہی غلط ہے بچہ پلتا ہے ماباب کی صرف نگرانی ہوتی ہے پلتا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی بہن یا بھائی ہو اس کے ساتھ وہ لائف کو انجوائے کرے گا اس کو اپنے قریب العمر بہن یا بھائی چاہیے نہیں ہوگا تو وہ تنہا ہو جائے گا وہ اس سے باتیں کرے گا اببہ امہ سے تھوڑی باتیں کرتا ہے وہ تو میرے بھائی بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں اور ماباب کس سے کھیلتے ہیں بچوں سے آپ جب بچوں کو کھلونے دلاتے ہو تو بچہ تو کھلونے سے خوش ہو رہا ہوتا ہے آپ بچے کی خوشی سے خوش ہو رہے ہوتے ہو نہیں یاری بات میرے خیال آپ کس سے خوش ہو رہے ہوتے ہو لوگ اکثر کہتے ہیں ہم بچوں کو پالتے ہیں میں لوگوں کہتا ہوں جتنا بچے والدین کو پالتے ہیں اتنا والدین بچوں کو نہیں پالتے ہیں میرے بیوی میں تو تعلق ہی بچوں کی بیس پہ ہوتا ہے لوگوں نے کیا کیا ہے ایک ایک دو دو بچے چھوڑ کے کہنے اب بیگم فارغ ہو گئی بیگم کا پاس کرنے دھرنے کا ووٹس ایپ اور فیس بک کے علاوہ کوئی کام بولو بھائی جب فارغ ہو گی تو سارا دن بیٹھ گئے پلین بناتی رہے گی ٹھیک ہے نا سوچتی رہے گی کہ اب کرنا کیا ہے جب آپ کو پتا ہے خالی دماغ یا تو اس کو پھر جوب کروا ہو جوب میں جب مشغول کرو گے تو پھر آہستہ آہستہ جب اس کی بھی آمدن آئے گی تو مرد ذمہ داری اٹھانا چھوڑ یعنی اس کا جو بھی حل بتاؤ گے نا اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں جب یہ کلچر فرو ہوگا معاشرے میں کہ بھئی وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے جوب کرے تو جوب کرنے کا نتیجہ کیا ہے کمائے گی جب کمائے گی تو آدمی کہے گا جب تم کماری ہے تو تم تو مجھے کھلا ہو نا میں کیوں کھلا ہوں تمہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ مرد پاہج ہو جائیں گے جو ہے فلپائن میں دیکھ لو آپ لڑکیاں کماتی ہیں میاں گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں پھر مرد کہے گا کہ مجھے جوب مجھے ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو جوب کرتی ہو کیونکہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے ایک آدمی خرشے اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو آہستہ آہستہ مردوں کے مزے لگیں گے مردوں کو آ جائیں گے فری پھوکٹ کے کھانے کے چس کے پھر وہ کہے گا بچے بھی تم نے پیدا کرنا ہے پالنا بھی تم نے میرا کام صرف وہی ہے جو ہوتا ہے جانوروں کا کام یہ سب کھو رہے ہیں معاشرے میں اس کو روکو اللہ کے بندو اللہ پہ اعتماد کرو توقع کرو بچہ کسی کا رس نکھاتا اپنا رس ساتھ لے کے آتا ہے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے بتاتا ہے کہ کم بہت اس کی روزی میرے ذمہ ہے سمجھ رہے ہو آپ کہو گے ماں کو تو ہم نے کھلانا ہے اس کی تو کھلا دو نا موسیقی 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 موسیقی